شروع اللہ کے باقنام سے جو بڑا مہربان اور نہائے درہم والا ہے السلام علیکم ناظرین بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے حکومت کی نیو پالیسی آ چکی ہے اور اس پالیسی کے ذریعے حکومت پاکستان کی جانب سے غریب خاندانوں کو سپورٹ کیا جائے گا اگر آپ نے اس پروگرام کا حصہ بننا ہے اور یہاں سے امتاد حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس آخری اوکشن وجود ہے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور حکومت پاکستان سے امتاد حاصل کریں حکومت کی جانب سے پچیس ہزار پے کی امتادی سکیم شروع کی گئی ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی اور کہا گیا کہ ہمیں اس پروگرام کے بارے میں اتھینٹک معلومات دیں درست معلومات دیں اپلائی کرنے کا طریقے کار بتائیں تو آج ہم آپ کو پچیس ہزار کی نیو سکیم میں اپلائی کرنے کا طریقے کار بتائیں گے اور اس کے ساتھ ایٹ ون ٹو تھری یعنی کہ اکاسی تیس جو کورڈ ہیں جو حکومت کی جانب سے اب جاری کیا گیا ہے اس میں آپ کی ارجسٹریشن کیسے ہوگی کتنی آپ کو امتاد ملے گی اس کے حوالے سے بھی اتھینٹک معلومات آپ تک پہنچائیں گے بہت زیادہ لوگوں کی کوشش تو یہی ہے کہ ہم پچیس ہزار کی جو سکیم ہے اس میں شامل ہو جائیں اس کا ہمیں درست طریقے کار پتا چل جائیں تو آج ہم پچیس ہزار کی سکیم میں شامل ہونے کا درست طریقے کار بتا دیں گے اور امید کرتے ہیں آپ اس طریقے کو فالو کریں گے اور اس کے بعد اس پروگرام کا حصہ بن جائے گے تو ناظر ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ احساس سے مطلق اور بینزری انکم سپورٹ پروگرام سے مطلق ہر چھوٹی اور بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے تاکہ آپ کا یہاں سے فائدہ ہو سکے اور ہم آپ کو اتھینٹک معلومات دیتے ہیں درست معلومات آپ تک پہنچ جاتے ہیں تاکہ ہر غریب خاندان کا یہاں سے فائدہ ہو سکے حکومت پاکستان کی جانب سے پہلے بھی ان تمام خاندانوں کو سپورٹ کی جاتا تھا اور ان کو امداد دی جاتی تھی لیکن اس وقت صوبائی حکومتیں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور وفاقی حکومت اپنے پروژیکٹ کے ذریعے آپ کو امداد دے رہی ہے تو اس وقت آپ کو دو طرح سے امداد مل سکتی ہے نمبر ون حکومت کی جانب سے پچیس ہزار کی سکیم میں آپ کو شامل کے جائے گا نمبر ڈو آپ کو چودہ ہزار پر دے جائے گا نمبر تھری آپ کو احساس راشن سکیم میں شامل کے جائے گا نمبر پور آپ کے بچوں کو تعلیمی وضائف جاری کے جائے گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے پروژیکٹ ہے جن میں آپ کو کاروبار کے لیے حکومت کی جانب سے پچیس ہزار سے لے کر پنجتر ہزار تک کی رقم دی جاری ہے تو اس طرح سے کافی سارے پروژیکٹ آپ حکومت کی جانب سے شروع کر دیے گئے ہیں لیکن آج ہم جس پروژیکٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے پچیس ہزار کا اب ہر ایک خاندان کے اندر سے ایک بندے کو حکومت کی طرح سے پچیس ہزار مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ایٹ ون ٹو تری ہے اس کے لیے بھی حکومت کی جانب سے ایک نیو پالیسی بنائے گئی ہے اس میں بھی آپ کو امداد دی جاری ہے اس کے لیے بھی یہی شرط رکھی ہے کہ ایک خاندان کے اندر سے ایک بندہ یہاں پر اپلائی کر دے اس کی ارجسٹیشن مکمل ہوگی حکومت کی جانب سے چھانک بین کی جائے گی اور پھر اس کو یہاں پر آہل ہوا تو اس گرانے کو مہینے کے بعد امداد جائے کر دی جائے گی اور یہاں پر منتلی امداد کا حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے جس طریقے سے بینزر انکم سورٹ پروگرام میں بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو ہر مہینے حکومت کی جانب سے امداد دی جائے گی لیکن منتلی امداد لینا آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے کس جلدی سے جارنی کی جاتی ہے اور اس پر ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لئے حکومت کی جانب سے ایک پچیس ہزار کی نیو سکیم ہے اور دوسری جو سکیم ہے وہ آپ جانتے ہیں احساس راشن پروگرام کے حوالے سے ہے اور دوسری جو سکیم ہے وہ چودہ ہزار کے حوالے سے ہے جن لوگوں نے بینزر کفالت پروگرام اور احساس کفالت پروگرام میں ارجسٹیشن کروا رکھی ہے ان کو اب حکومت کی جانب سے چودہ ہزار پر دیا جا رہا ہے جو کہ اب آ چکے ہیں اپڈیٹ بھی ہو چکے ہیں اگر آپ کو نہیں ملے اور پہلے آپ لیتے رہے ہیں تو جا کر وصول کر لیں اور اکاسی اکتر سے آپ کو اس کا میسیج آئے گا اور اکاسی اکتر سے پچیس ہزار کا ایک اور میسیج بھی آئے گا جو کہ ان علاقوں کے لیے ہے جہاں پر سلابی صورتحال پیدا ہوئی اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اکاسی اکتر پر میسیج بھی دیں اور یہاں سے پچیس ہزار آپ کو مل جائے گا جبکہ صوبائی حکومت اور سانی ایسر صحبہ کی جانب سے اکاسی تیس نئے کوڑ کا اجرا کر دیا ہے اس کے ذریعے حکومت آپ کو راشن سکیم میں شامل کرے گی اور یہاں سے راشن دے گی